مووی The Forever Purge The Purge Election Year کا سیکل ہے یو ایس میں پورے سال میں ایک رات کے لیے رابری مرڈر ٹائپ کے کرائمز لیگل ہو جاتے ہیں اسے پرچ کہتے ہیں مووی کے پہلے سین میں ایک میریڈ مائگرینٹ کپل جوان اور ایڈلہ میکسکن ڈرگ کارٹل سے بچنے کے لیے ٹیکسس کے بورڈر اللیگلی کروس کر کے آتے ہیں اور یہاں آ کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں بورڈر پار کروانے والا لڑکا بورڈر پار کروا کر انہیں ایک کارٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو ان پر لکھے رولز کو فالو کرنا اس مووی کا آغاز اس کے آٹھ سال بعد یعنی 2048 میں جب NFFA یعنی New Founding Fathers of America پھر سے پاور میں آ چکے ہیں اور آتے ہی انہوں نے پرچ کو لاغو کر دیا ہے لیکن اس کے اوریجنل رولز کے ساتھ اتنے سالوں بعد پرچ پھر سے ہوگا اور اب ریسزم بڑھنے کی وجہ سے پرچ پورے ملک میں اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا جس کا اندازہ ابھی NFFA کو بھی نہیں ہے اگلے سین میں دس مہینے بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جب پرچ سے ایک دن پہلے کا وقت ہے جوان ٹکر فیملی کے رینچ میں فارم ہینڈ کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے ٹکر فیملی میں کھالب اس کا بیٹا ڈلن بیٹی ہارپر اور ڈلن کی بیوی کیسی ہے جو پریگنٹ ہے ڈلن جوان کو پسند نہیں کرتا اس کے مطابق کاؤ بوئے میکسکن نہیں ہو سکتے ڈلن گھوڑے کے پاس جاتا ہے جس پر گھوڑا چھلانگیں لگانے لگتا ہے لیکن پھر جوان آ کر اسے کام ڈاؤن کرتا ہے جوان کے ساتھ دو لوگ اور بھی وہاں کام کرتے ہیں ایک کا نام ٹی ٹی اور دوسرے کا نام کرک ہوتا ہے اڈلہ آسٹن کے قریب ایک فیکٹری میں کام کرتی ہے جہاں اس کا باس ہے جس کا نام دیریس ہے پھر ہم ایک ٹیکسس ٹرابل لیڈر کو دیکھتے ہیں جو پرچ کے خلاف ہے لنج کے ٹائم میں جوان اور اڈلہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ٹکر فیملی ڈینر کرتے دکھاتے ہیں پرچ شروع ہونے سے دس گھنٹے پہلے اڈلہ باہر جاتی ہے اور لوگوں کو پرچ کی تیاری کے لیے شاپنگ کرتا دیکھتی ہے وہ ڈر بھی رہی تھی کیونکہ ان کے لیے یہ پہلا پرچ تھا پھر وہ لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاتے ہیں جس پر ایک لوگو بنا ہوتا ہے دوسری طرف کیالب اپنے سارے ورکرز کو پرچ پروٹیکشن بونس دیتا ہے تاکہ وہ خود کو سیف رکھ سکیں پرچ شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے سب بند ہو جاتا ہے جوان اور اڈلہ بھی گھر نہیں رکھتے وہ ٹی ٹی کے ساتھ ایک ایسی سیف جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اور بھی بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں اور وہاں ان کے لیے پوری سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا ہوتا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر یہ سب سیف ہیں لیکن یہاں پر اٹیک ہونے کے سب سے زیادہ چینسز ہیں کیونکہ یہاں پر زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں دوسری طرف ٹکر فیملی بھی اپنا گھر سیل کر چکی تھی ایک انانسمنٹ اور سائرن کے ساتھ پرچ شروع ہو جاتا ہے ڈلن سارے گھر کو سیل کر دینے کے باوجود ٹینشن میں ہے اور بار بار سیکیورٹی چیک کر رہا ہے اتنے میں وہ اپنے فون میں گھر میں لگے کیمراز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی پراؤپرٹی میں گھس چکا ہے ڈلن چیک کرنے کے لیے ایک کمرے میں جاتا ہے لیکن وہاں اس کی بیوی بھی آ جاتی ہے اور اسے واپس لے جانے کا کہتی ہے باہر ہر جگہ کرائمز کھلنم 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 چل رہے ہیں ہر طرف گولیوں اور چیخوں کی آواز سنائی دی جا رہی ہے ایڈلہ فریش ایر لینے اوپر جاتی ہے جہاں پر سیکیورٹی موجود ہوتی ہے کہ اچانک ایک ٹرک میں ایک گینگ آتا ہے جو خود کو پرچ پیوریفیکیشن فورس یعنی پی بی ایف کہتے ہیں اس ٹرک پر وہی لوگو ہوتا ہے جو ایڈلہ نہ پہلے بھی دیکھا تھا ایڈلہ بھی وہاں پر بڑی گن پکڑ لیتی ہے لیکن وہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ گینگ نان امریکنز کو مار رہے ہوتے ہیں ایڈلہ شوٹ کرنے لگتی ہے لیکن وہاں کا کیپٹن اسے روک دیتا ہے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ جنگ چھیر دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی مارے جائیں گے وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ایڈلہ اندر چلی جاتی ہے لیکن پھر بھی سب پریشان رہتے ہیں صبح ہو جاتی ہے اور سائرن بچتا ہے اور پرچ اینڈ ہو جاتا ہے سب لوگ اپنے اپنے کاموں پر واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ پرچ سے اگلے دن چھٹی نہیں ہوتی واپس جاتے ہوئے وہ لوگ اجیب اجیب مناظر ہر جگہ دیکھتے ہیں اگلے دن ایڈلہ فیکٹری کام پر جاتی ہے ایک رپورٹر لائیو بتا رہا ہوتا ہے کہ اوفیشلی پرچ اینڈ ہو چکا ہے لیکن تب ہی کوئی اسے گولی مار دیتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پرچ ابھی تک بند نہیں ہوا ایڈلہ دیکھتی ہے کہ باہر ایک کیج میں ایک بکری بندی ہوئی ہے وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے پیار کرنے لگتی ہے وہ اسے بچانے کیلئی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ خود ہی اس میں پھس جاتی ہے تب ہی دو لوگ ریبٹز کا ماس پہنے آتے ہیں اور اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان سے کہتی ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ اب تو پرچ ختم ہو چکا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ پرچ تو فوریور ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا وہ چیخیں مار کر مدد کیلئے بلاتی ہے تو اس کا باس ڈیریس اس کی مدد کیلئے آتا ہے وہ ایڈیلا کو فری کرتا ہے اور وہ دونوں مل کر ان دو ریبٹز کو مار دیتے ہیں تب ہی وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو مرڈر کے جرم میں ارسٹ کر لیتی ہے دوسری طرف ٹکر فیملی پر بھی حملہ ہو چکا ہے وہ گروپ ٹکر فیملی کو لون میں باندھ کر کھڑا کر دیتا ہے یہ گروپ ہوتا ہے کرک کا جس نے اپنے پرچ پروٹیکشن بونس میں دیے گئے پیسوں کو ٹکر فیملی کے خلاف یوز کیا تھا وہ ان سب کو مار کر ان کے رینچ پر اپنا قبضہ کر لے گا اتنے میں جوان اور ٹی ٹی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ گنس لے کر ٹکر فیملی کی مدد کرنے کے لیے پہنچ کے آگے بڑھتے ہیں کیالب انہیں مدد کرنے کے لیے آتا دیکھ لیتا ہے اور کرک کا دھیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن غصے میں بولنے کی وجہ سے کرک اسے گولی مار دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تب ہی ٹی ٹی اور جوان بھی ان پر اٹاک کر دیتے ہیں اور کرک سمیت اس کے سارے آدمیوں کو مار دیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک اپنے بیک اپ کے لیے باقی ٹیم کو بھی وہاں بلا لیتا ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ سب لوگ ایک ٹرک میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں سیو جگہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیکن کیسی کہتی ہے کہ پہلے جوان کی بیوی کو ڈھونڈا جائے تب جوان کو پتہ لگتا ہے کہ ایڈلا ایک پولیس وین میں پولیس ٹیشن جا رہی ہے اسی لیے وہ لوگ پولیس ٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں لیکن ہر طرف راستہ بلوک تھا اور انہیں آگے پیدل ہی بڑھنا ہوگا دوسری طرف ایڈلا اور ڈیریس کے ساتھ دو اور لوگ بھی وین میں موجود ہوتے ہیں اچانک کچھ لوگ وین پر اٹیک کر دیتے ہیں جس سے پولیس والے مارے جاتے ہیں اس وین میں موجود بندہ ایڈلا کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ایک دفعہ پھر ڈیریس اسے بچاتا ہے اور اس بندے کو مار دیتا ہے دوسری طرف ٹکر فیملی کو پھر سے دو پرجرز گھیر لیتے ہیں ٹرک میں اس وقت صرف ڈیلن اور اس کی بیوی کیسی ہوتی ہے ڈیلن انہیں مارنے کیلئے ٹرک سے باہر جاتا ہے اور بہت کوششوں کے بعد وہ انہیں مار دیتا ہے دوسری طرف کوئی اس وین کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر ڈیریس اور ایڈلا ڈر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی موجود نہیں تھا لیکن وہ وین کھولنے والا جوین تھا جو انہیں بچا کر واپس اس ٹرک میں بیٹھ رہے تھے لیکن ڈیریس ان کے ساتھ نہیں جاتا کیونکہ اسے اپنی فیملی کے ساتھ جانا تھا وہ لوگ ٹرک میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں یو ایس کے حالات بہت حد تک خراب ہو چکے ہیں وہ لوگ ایک ہوتیل رکھ کر کچھ کھانے پینے کا سامان لیتے ہیں اور گیس ٹیشن پہ رکھ کر گیس ریفل کرتے ہیں ساتھ ریڈیو پر سنتے ہیں کہ یو ایس کی گورمنٹ کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ پرچ اب تک کیوں نہیں رک رہا اور ہر پرجر کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ یہ فوریور پرچ ہے اور یہ کبھی رکے گا ہی نہیں یہ سب پلانڈ تھا جو این ایف ایف اے نے کیا تھا ان کا مقصد سب نون امریکنز کو مارنا تھا اور امریکہ کو فری کر دینا تھا اور ٹرک پر لگا لوگوں بھی فوریور پرچ کا ہی تھا اس کے تمام ففٹی سٹیٹس میں ہر طرف تباہی ہی تباہی تھی ملک کے حالات دیکھ کر ملک میں مارشل لو لگ گیا کینیڈا اور میکسکو نے یو ایس کے حالات دیکھ کر اپنے بورڈرز صرف 6 گھنٹے کیلئے کھول دیئے تھے تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے مارشل لو کا مطلب اب کوئی بھی جگہ سیف نہیں بچی ہر طرف ملٹری ہوگی اپنی جان بچانے کیلئے انہیں واپس میکسکو جانا پڑے گا جہاں سے یہ لوگ آئے تھے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچی اور کچھ اور سوچنے کا ٹائم بھی نہیں تھا یہ لوگ پھر اسی ٹرک میں بیٹھ کر بورڈر پار کرنے کے لئے بڑھ گئے لیکن یہ بلکل آسان نہیں تھا کیونکہ پرجرز کا مقصد یہ بھی تھا کہ کوئی بورڈر پاس نہ کر پائے رستے میں پھر سے کچھ پرجرز ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو پھر سے انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک بینر تھا جس پر فوریور پرج لکھا تھا وہ یہ بینر دکھا کر بچ جاتے ہیں انہیں اب کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ سب آلریڈی پلانڈ تھا وہاں ٹی ٹی اور ہارپر کے درمیان کچھ چل رہا تھا وہ جیسے دیسے کر کے الفاسو ٹیکسس پہنچتے ہیں جہاں پر حالات اور بھی زیادہ بورے تھے یہاں پر بھی تمام رستے بلوک تھے جس کی وجہ سے انہیں پھر پیدل ہی آگے بڑھنا پڑے گا یہ اور بھی زیادہ رسکی تھا کیونکہ اب پرجرز کے ساتھ ساتھ آرمی بھی موجود تھی جس کے پاس ہتھیار تھا آرمی انہیں مار رہی تھی اس لیے اب یہ لوگ آرمی اور پرجرز دونوں سے بچتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے بچتے بچتے وہ لوگ ایک سٹیٹر میں پہنچتے ہیں جہاں پر بھی حملہ ہو جاتا ہے اور ایڈلر اور کیسی اپنے باقی گروپ سے الگ ہو جاتے ہیں اور دوسرے گروپ میں ڈیلن، ہارپر، ٹیٹی اور جوان ہوتے ہیں اب انہیں بچنے کیلئے کوئی اور رستہ چاہیے ہوتا ہے تب ہی ایک سائن دیکھ کر انہیں وہ لڑکا یاد آتا ہے جو اسے شروع میں ملا تھا وہ رولز کو فالو کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک گروپ پکڑ لیتا ہے جس کے لیڈر کا نام ایلفہ ہوتا ہے یہ گروپ بی پی ایف یعنی پرچ پروٹیکشن فورس کا ہوتا ہے جو گورمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے ایلفہ، ڈیلن اور ہارپر کو بچانے کیلئے ایک چانس دیتے ہیں اور ٹی ٹی اور جوین کو مارنے کا کہتے ہیں لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ خود ہی ٹی ٹی کو مار دیتے ہیں اب باری تھی جوین کی لیکن تب ہی آرمی وہاں پہنچ جاتی ہے اور جوین اس کی پارٹنر مدر ہارڈن کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس کا بدلہ ایلفہ لے کر ہی رہے گا دوسری طرف کیسی اور ایڈلر رولز کو فالو کرتے ہوئے سب سے بچتے ایک سیف ہاؤس تک پہنچ جاتی ہیں جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے وہیں پر باقی کا گروپ بھی ان سے آ ملتا ہے اب انہیں بس وہاں سے نکلنے کی جلدی تھی لیکن تب ہی وہ لوگ نیوز میں دیکھتے ہیں کہ پرچ اسی آرمی پر بھاری پڑ رہی ہے پرچرز نے آرمی بیس پر حملہ کر دیا ہے جس سے حالات مزید بگڑ گئے ہیں اور یہ دیکھ کر اب یو ایس کی آرمی بھی نہیں رہی میکسیکو اپنے ملک کے بارڈرز جو اس نے یو ایس نون پرچرز کی مدد کیلئے کھولے تھے فوراں بند کر لیتا ہے اب ان کے پاس ایک ہی چارہ تھا کہ جیسے وہ الیگلی ادھر آئے تھے ویسے ہی وہ الیگلی واپس چلے جائیں یہاں وہ شیاغو کو مدد کیلئے بلاتے ہیں جو پہلے ہی پرچ کے خلاف تھا وہ ان کی مدد کرنے کیلئے ہامی بھڑتا ہے اور انہیں لے کر نکل جاتا ہے لیکن اب ان کے پیچھے پرچرز کے علاوہ الفا کی ٹیم بھی تھی رستے میں انہیں پہاڑ پار کر کے جانا پڑتا ہے جلن کیسی اور ہارپر کو بھی باقیوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور خود وہیں الفا کا مقابلہ کرنے رک جاتے ہیں لیکن ان کے پاس گولیاں بہت ہی کم ہیں پھر بھی وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور کافی حد تک مار دیتے ہیں لیکن گولیاں ختم ہو جانے کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہ لوگ ایک جگہ جا کر چھپ جاتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک چھپنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اب انہیں بغیر ہتھیار کے ہاتھوں سے ہی لڑنا تھا وہ ہاتھ سے بھی کافی دیر تک مقابلہ کرتے ہیں لیکن اسی لڑائی میں الفا ایڈلا کو لے کر چلا جاتا ہے اور انہیں ایڈلا کی وجہ سے بلیک میل کرتا ہے لیکن جوین اور ڈلین اسے مار دیتے ہیں اور ایڈلا کو بچا لیتے ہیں اور فائنلی وہ میکسیکو پہنچ جاتے ہیں میکسیکو پہنچ کر ڈلین کیسی اور ہارپر سے ملتا ہے اور اسے پتا لگتا ہے کہ جتنی دیر وہ وہاں الفا سے لڑ رہا تھا تب تک اس کا نیو بارن بیبی اس دنیا میں آ چکا ہے وہ اپنے نیو بارن بیبی سے ملتا ہے اور سب ایک دوسرے کو ساتھ دینے اور جان بچانے کے لیے شکریہ بولتے ہیں جس سے ایک دفعہ پھر خوشی کی لہر دورتی ہے یو ایس کے حالات ابھی تک بتر ہیں وہاں کی ٹو ملین پرجرز میکسیکو اور کینیڈا میں گز جاتے ہیں این ایف ایف اے کو خود بھی اس فوریور پرچ کی وجہ سے بہت نقصان ہو چکا ہے یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے